ربی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسن اور آپ کی حکمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کے لئے ہر دور میں پیغمبر بھیجے جن میں سے سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو اپنے والدین اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں آپ ہمارے لئے وہ ہستی ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ رکھتے ہیں جن کی خاطر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے حبیب ہیں ہمارے محبوب ہیں بلکہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے اس کا اطراف مسلمان تو کرتے ہی ہیں لیکن غیر مسلموں نہیں بھی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 1978 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی نیو یوک سے چھپی تھی ایک امریکی نے لکھی تھی دہ ہنڈرڈ کے نام سے ایک سو لوگ یعنی دنیا کی تاریخ کے وہ سو لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا سب سے زیادہ انفلونس تھا جن کا اور ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر ون رکھا نیوٹن کو نہیں رکھا عیسی علیہ السلام کو نہیں رکھا کسی اور سائنٹسٹ کو نہیں رکھا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کہا کہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے نمبر ون ہے صرف دینی اعتبار سے نہیں صرف ریلیجسلی نہیں بلکہ دنیاوی میٹرز میں بھی اور اس میں آپ دیکھئے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے اور کامیابی کا لفظ ایسا ہے جس سے سب محبت رکھتے ہیں اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی موقع پر ناکام نہیں ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا یہ میار جو اللہ سبحانو تعالی نے ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ان کے بارے میں نہ جاننا کسی کے ساتھ نہیں صرف اپنے ساتھ جاتی اپنے اوپر ظلم کیونکہ ایک طرف ہم کامیاب ہونے اور دنیا میں مقام حاصل کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں اس کی ہم سب کو اس کی بہت شدید خواہش ہے اور دوسری طرف کامیابی کا جو اصل میار ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے ان کی زندگی کو ہم جانے ہی نہ یہ صرف سرسری طور پر اپنے سلبس کی کتابوں میں یا کہیں کسی لیکچر کی شکل میں کچھ جان کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جاننے کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ درست نہ ہوتا ہے ایک انگریز مار رہا ہے کارلائل اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا یعنی تمام انسانوں میں تو آپ افضل ہیں ہی اور دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ہیں لیکن جو انبیاء ہیں انسانوں کی ہدایت کیلئے دنیا میں آتے رہے وہ ان میں سے بھی ان کو ٹاپ پر قرار دیتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن میں بھی ایسی شخصیت رکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر سب اتاثر ہوتے تھے آپ کے دادا آپ کو دیکھ کر کہتے کہ ان لحاظ الغلامی لشانا کہ اس بچے کا مستقبل عظیم ہوگا اس بچے کی شان گلند ہوگی آثار کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے ایکسٹر آرڈنری جوانی میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی وہ کہتے ہیں کہ من رآہ ودیہتن ہابہو ومن خالتہ احبہو کہ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا تو آپ کی روب میں آ جاتا من رآہ ودیہتن ہابہو آپ اسے مروب کرتے امپریس کرتے ومن خالتہو اور جو آپ کے ساتھ گل مل جاتا یعنی آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا معاملہ ہوتا اٹھنا بیٹھنا ہوتا وہ آپ سے سوشلائز کرتا احبہو وہ آپ سے محبت کرتا دیکھناware اپنے مدددו خودکو مانی آپ جدا چرا شما